بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خریت سے ہوں گے میں آپ کی ہوسٹ آمنہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل کوکنگ لیٹ آمنہ میں آج میں آپ کو بہت ہی مزید دار بیف اور چاہوں کرسانل بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزید دار ہے یا آج کل اس کا سیزن ہے تو بہت ہی مزید دار بنتی ہے آج میں آپ کو اس کو اپنے طریقے سے پکانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی مزید دار بنتے ہیں آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کمیٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سال کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والے ہاں نئی لیٹس ویڈیو کو اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے آئی ساتھی آج کی ریسپی کی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیو کا خوش ہوں چونگیں منا رہی ہیں اس کے لیے میں نے یہ ایک پو گوشت لیا ہے بیو کا یہ ایک پو ہمارے پاس ہو گئے میں اس کو موٹا موٹا پوٹ کے اور نمک لگا کے ہم اس کو رکھ لیں گے پانچ سے چھے ادت پیاز ہیں پاری کٹے میں یہ دو سے تین ہری مرچیں پاری کٹے میں ٹوماٹر پاری چاپ یہ ہوا پڑا سا ہمیں ہرا دھنیا چاہیے دو سے تین لیسن کے جوے چاہیے آدھا چمچ حلدی ایک چمچ لال میٹ پاورڈر آدھا چمچ لالکٹے میں مرس آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہمیں دھنیا پاورڈر اس کو ہم کرنے کے لئے رکھیں گے اس کے اندر یہ میں ہلتی اور نمک دال دوں گی ہم اس کے اندر ہے پاس ہلتی اور نمک دال دیں گی ہم اس کے اندر ہوں گی ہم اس کے اندر پاس ہم اس کے اندر آزن ان کے اندر میں یہ تھوڑی سے پیاز دال دیں گے آدھے ہم فارائی کریں گے اس کو ہم پاس دہ ہنٹہ گوش tan گوش اچھی طرح سے کار کیا ان کو سالے دعا دیں گے یہ تواتر ہماری پرچے ہم اس کے اندر دعا دیں گے لیکن کتی بھی سالے ہم اس کے اندر دعا دیں گے اس کو بول لیں گے تو مست سالے تے بابت اس کے اندر پچھا دکھا دکھا مصالے کو بھون لیتے ہیں پانچ سے دس بھٹھا مصالے کو بھون لیتے ہیں جب ہمارا مسالہ بھون رہے ہیں ہم جو چھوئے ان کو فرائی کر رہنے ہیں میں نے چھوچ چھوٹا میں نے چھوٹا میں ان کو بھون لیا ہے ہمیں اس کو اس طرح سے فرائی کر رہنے ہیں ملچ جیسے پھر ہیے ، آپ کو پھر ملچ تو ملچ گو کریں میرے پھر ملچ ملچ جارہ چیز ہوگی ہمارے پھر ہی ہے اس ملچ کو پھر ملچ روپیاز بچے کریں ہوپیاز بچک رکھے دے ہم پھر ملچ کے دینے میں بچے کمیں اگر ملچ گو کریں پیاز کو بھی فرائی کر لیں گے جب یہ دونوں فرائی ہو جائیں گے تو ہمیں بہت سارے مسائلے میں مکس کریں ہماری پیاز آتے چکے ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو گوش میں شامل کریں گے یہ ہمارا مسائلہ پی جو ہے وہ اسی دلہ سے بھون گیا ہے یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ پیاز بھی ایک ہمیں شامل ک پہل کریں گے اس سے معب sang意思 انٹھ کریں اچھی طرح سے بھونگ dur�ائیں میں اس کو اچھی طرح سے ویسٹ کر لیں گے گوش میں اور اس کو آپ مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے میں مسالے میں اچھی طرح سے سوگوں سے بھون ہوگی یہ بہت ہی مدیتار بلکی ہیں یہ بہت ہی مدیتار بنتی ہیں آپ بھی میری سیسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں اس طریقے سے بنایئے گا یہ بیسٹی کوش کے ساتھ بہت ہی مزہ دیتی ہیں آج کا لنکہ موسم ہے تو آپ اسے ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا میں اس کو چار سے پان میں اچھی طرح بھونوں گی اور اوپر آنے کر یہ میں نے اس پر چار سے پھولیا ہے ہمارا سالنج ہے تیار ہے میں سولے کو پان کر دوں گی میں بہت ہی مدیتار سے بہت ہی مدیتار سے بوش بنا ہے آپ بھی میری سیسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو مرسکر کیجئے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگیں میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھونیں اس کو میرے فرین اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ہسا لگے ویڈ آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی لیٹس ویڈیوز اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک دینے اللہ موسیقی